ہلو گائز میں ٹور سنلل آج کس کے ساتھ کے کمنٹ کو لینے والے ہیں آر کی سٹوڈیو کے کمنٹ کو لیں گے ریچہ سنگھ کے کمنٹ کو لیں گے قریم کے کمنٹ کو لیں گے اس کے بعد ایکس والی زیک میں نے پہلے میں بولا تھا اپنا نام ضرور منشن کیجئے اس کے کمنٹ کو لیں گے سمتوشنے کمنٹ کو لیں گے بھارتی شرمہ کے کمنٹ کو لیں گے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے پوری دنیا میں فلا جیجئے مجھ سے بیرنس ٹریننگ پلان لینے کے لیے 8168790299 ڈائل کریں پلاس 91 انڈیا کا آئیس ڈی کوٹ ضرور لگائیں انڈیا کانسلٹیشن 1000 انڈیا کے باہر سے کال کر رہے ہیں 3000 روپیز اکاؤنٹ ٹرانسفر دے کر آپ کو میرا آنمنٹ ایزلی مل جاتا ہے تو چلیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں سانتوش کے کمنٹ پر سانتوش کا کمنٹ لانگ سٹننگ رہ گیا تھا اس کے کمنٹ کو لے گیا سانتوش نے لکھا ہے good afternoon sir you very much for your guidance سانتوش کا بیٹا ٹھیک ہو چکا ہے سکو جانے لگا ہے اور وہ بہت خوش ہے آج کار لیکن اس کے کچھ سوال بھی ہے یعنی کہ اچھے میں سے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں باڈی میں کرنے ہیں sir کیا سکوٹی سے گھومنے سے بھی hyper activity بڑھتی ہے دوسرا سوال ہوں گا کیا hyper excitement problem ہے if yes what is the solution بچہ آدھر بچوں کو کچھ کیوں کرتا ہے ایسا کرنے کے بعد بولتا ہے پاپا کچھ نہیں کرتے تو اچھے میں یہ بات کرتے ہیں کیا سکوٹی پر گھومنے سے بھی hyper activity بڑھتی ہے ایسا کوئی سین نہیں ہے ہاں ٹریمپلن پر کودنے سے زور زور سے jumping کرنے سے spot jumping کرنے سے ان سب سے hyper activity بڑھتی ہے اس کو تھوڑا discourage کریں بچے کو تھوڑا distract کرنے کی کوشش کریں سکوٹی پر گھومنے سے بچے تھوڑا سا settle ضرور ہوتا ہے جب آپ اس کو گھومنے کے لئے لے جاتے ہیں وہ excited ہوتا ہے کہ اس کو جانا ہے اور یہ meaningful activity ہوتی ہے کہیں نہ پہ hyper excitement ایک problem نہیں ہے کیونکہ normal لوگوں میں بھی hyper excitement کی problem ہوتی ہے کچھ بھی اچھا ہونے پہ بہت excited ہو جاتے ہیں وہ لوگ کچھ بھی برا ہونے پہ بہت زیادہ stressed ہو جاتے ہیں اس میں بھی ان کو aggression آتا ہے غصہ آتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہ normal tendency ہے normal emotion ہے human being کا excess of everything is bad کوئی بھی چیز بہت زیادہ ہوتی ہے وہ چیز آپ کو خراب کرتی ہے اس لئے تھوڑا سا آپ کنٹرول ضرور رکھیں آپ کو دسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یاد رکھیں جتنے بھی یہ problems ہیں اس میں ڈسٹریکشن کریں visibly منہ کرنے کی کوشش مت کریں آپ visibly منہ کرتے ہیں اس میں problem بڑھ جاتا ہے چیز رہا ہے بچہ دوزے بچوں کچھ کیوں کرتا ہے کیونکہ اس کو تھوڑا سا ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ 90% سے 99% تک ٹھیک ہو چکا ہے تھوڑا اس کو پتا ہے کہ پیرنٹس گھسا کریں گے منہ کریں گے تو وہ اگر اس چیز کو لے کر کے لیکن کیونکہ اس کا کنٹرول نہیں ہے تو وہ کئی بار پوش کر دیتا ہے بچوں سا سب بولتا ہے کہ نہیں پوش کرتے تو یہ تھوڑی سی کہانیی ایسے ہوتی ہے سو سنتوش چھوٹے ایشوز رہ گئے ہیں باقی آپ کا بچہ بلکل ٹھیک ہے جیسے جیسے وہ ڈبلپ کریں کیونکہ ابھی اس نے سٹارٹ کیا ہے آپ نے دیکھو گا ایک ڈیر سال کا بچہ دو سات کا بچہ بلکل ایسے ہی کرتا ہے جب وہ ڈبلپمنٹل فریس میں ہوتا ہے لیکن گراجولی وہ کنٹرول ہو جاتا ہے اچھا اس میں ایک کمنٹ آیا ہے بڑا انٹریسٹنگ کمنٹ ہے یہ آر جی سٹوڈیو کا آج جی سٹوڈیو اس پر کمنٹ کریں آپ نے آٹیزم ڈیر سال پر ریڈیو بنانا انفرمیشن دینا کیسے سٹارٹ کیا کیا آپ کا بچہ بھی آٹیسٹک ڈیر سال ہے کتنے سارے بچے آٹیسٹک اور ڈیر سال ہیں آپ سب کے بچے میرے بچے ہیں اور وہ بہت سارے آٹیسٹک ڈیر سال ہیں لیکن میں اس فیلڈ میں ایک پروفیشنل میں بیچلر ہوں آڈیوڈجی اور سپیچ لینگویج پیٹرالوجی میں پیچے آئی چلدیگر سے اور ماسٹرز ہوں اور پی ایچ دی ہوں سائی کو بیہیوئر تریکی اور کاؤنسلنگ میں تو یہ میری فیلڈ ہے اور میں ایک ریہیب ریڈیشنل کاؤنسلر اینڈیا سے ریجسٹر پروفیشنل ہوں تو اس وجہ سے میں آپ کو ایڈوائز دیتا ہوں کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے تو میں آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے اس کام کرتا ہوں اور اسی ورے سے میں نے آپ کو ایڈوائز دینا شروع کیا ضروری نہیں کیونکہ دو لوگ ہوتے ایک تو انسان وہ ہوتا ہے جو ٹریٹ کرتا ہے ایک انسان وہ ہوتا ہے جو سفر کرتا ہے جو ٹریٹ کرتا ہے اور سفر کرتا ہے دونوں کے دونوں لوگ ایک ڈیزارڈر کے اوپر بات کر سکتے ہیں تو میں ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بھاگوان کے آشرباد سے اور آپ کیونکہ آپ کے بچوں میں کچھ پرابلم رہتی ہے تو آپ کہیں کہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس سفرنگ کو کم کرنے کے لئے میں آپ ایڈوائز دیتا ہوں Thank you very much for your کمنٹ زیادہ کمنٹ زیادہ ویڈیوز اس لئے زیادہ کمنٹ آپ کیجئے تاکہ بہت سارے ویڈیوز آپ کو ملے چینل کو سبسکرائب کیجئے بائی